اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی اللہ علیہ ناظری محترم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پیر منگل بد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں بہت امدہ موضوعات کے ساتھ اس پروگرام کو سجائے جاتا ہے آج اسلام کا تعرف اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے لیکن ابتدان میں بتاتا چلوں کہ ایک ایسی عظیم شخصیت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اتنی ممتاز و معروف شخصیت حضرت اللہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ شاہ انس نورانی شاہ عویس نورانی صاحب کی والدہ ماجدہ جو ہے انتقال کر گئی ہیں انہا للہ و انہا الہ راجعون اے آر وائی کیو ٹی وی فیملی اے آر وائی کیو ٹی وی کے تمام ارکان کی جانب سے لوہاہ قین کے لیے صبر جمیل کی دعا ہے اور تازیت کرتے ہیں اس موقع پر ہم ایک بہت عالی خاتون جنہوں نے امام اہل سنت کی بڑی خدمت کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خانوادہ کے اہل سنت پر جس کا بڑا احسان ہے آج اس خانوادے کی ایک عظیم خاتون جو ہے دنیا سے رخصت ہوئیں اللہ تعالی مرہومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے انشاءاللہ تدفین کا اور نماز جنازہ کے حوالے سے جیسے ہی کوئی ترتیب ہوگی تو اس سے ضرور آگاہ کیا جائے گا آپ کی خدمت پر یہ اطلاع پیش کرنی تھی جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم خبر تھی بار صورت آج جو موضوع ہے اسلام کا تعرف اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہر چیز جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی تعرف کوئی نہ کوئی انٹروڈیکشن رکھتی ہے جب ہم کسی چیز کا تعرف دیکھتے ہیں جانتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر ہمیں آگئی ہوتی ہے کہ آیا اس کے کیا کیا خواس ہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر دوسری چیزوں سے جو ہے اسے ممیز و ممتاز کر رہی ہیں اند دین عند اللہ الاسلام اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ عدیان میں اللہ رب کریم نے اسلام کو پسند فرمایا اور اسلام کو پسند فرمانے کی جو وجوہات ہیں وہ بہت سی ہیں انشاءاللہ اسلام کا جب تعرف آجم نے شامل کیا ہے موضوع کے طور پر تو اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی کہ جو اسلام کا تعرف فیش کر رہی ہوں گی اعتقادی حوالے سے فکری حوالے سے اور دیگر تمام حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی اور آپ یہ سمجھئے کہ ہم جس اسلام کی تعلیمات پر کاربند ہیں اس کا تعرف جب پیش کیا جائے تو ہمیں کس قدر انعماق کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس پرگرام کو دیکھنا ہے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں چونکہ اسلام کے بارے میں جب معلومات کا حوالہ آتا ہے اور معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم علماء دین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور پھر ان سے جوابات لے کر اپنی علمی تشنگی کا سامان کیا کرتے ہیں تو آج اسلام کے تعرف کے حوالے سے بات کرنے کے لئے موجود ہیں ممتاز و معروف علم الدین اللہ محافظ اویس حمد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامت صاحب اسلام کا تعرف جو ہے بنیادی طور پر آج ہمارا موضوع ہے دین اسلام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا ابتدائی تعرف میں چاہتا ہوں بنیادی اور ابتدائی تعرف جو ہے وہ کیا ہے پہلے ہمارے ناظرین کے لئے ابتدان وہ پیش فرما دیں اسلام کے تعرف کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے یہ اور اسلام کے ابتدائی تعرف کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو یقیناً یہ بات واضح ہے کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی سے بے شک بے شک جو ہے وہ ماخوض ہے امن اور سلامتی کا دین ہے اور امن اور سلامتی دین اسلام کا بنیادی تعرف ہے خدا کا پسندیدہ دین ہے اور بندوں کے لئے بھی اس نے یہی پسند کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین اس نے بندوں کے لئے بھی پسند نہیں کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور تعرف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے یہی سوال انہوں نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام اسلام ہے کیا اس کا آپ تعرف پیش کرنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع تعرف اسلام کا پیش کیا آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسی طرح اسلام یہ ہے کہ وتقیم الصلاح آپ نماز قائم کریں اسی طرح اسلام یہ ہے کہ وتسوم رمضان آپ رمضان کے روزے رکھیں وتعتی الزکا اور آپ زکاة ادا کریں وتحج البیت من استطاع علیہ سبیلہ اور جو اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج بیت اللہ کریں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے گویا پانچ جو بنیادی پلرز ہیں انہیں بیان فرما دیا ایک اسلام کی رئیس بھائی عمارت ہے جس عمارت میں کئی منزلیں ہیں جس عمارت میں کئی کمریں ہیں جس عمارت میں کئی کھڑکیاں ہیں آپ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ اسلام کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں تو وہ شاخیں کیا ہیں وہ اسلام کی عمارت کی کھڑکیاں ہیں اس کے دروازیں لیکن یہ سارے کمریں یہ ساری منزلیں یہ ساری کھڑکیاں بیس کسپے کرتی ہیں ان کے لیے بنیاد کیا ہے یہ پانچ پلرز ہیں جو اسلام کا ارتدائی تعریف ہیں جو ارکان اسلام بھی کہلاتے ہیں اسلام کی بنیادیں بھی کہلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا اور پھر تعریف میں آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے جو بیان کیا کتنا خوبصورت تعریف ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں یعنی اللہ کو ماننا توحید اور عقیدہ رسالت یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے انسان کی عقل کو پاک کر دیتی ہیں انسان کی عقل پاکیزہ ہو گئی صاف ستری ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہے نماز آ جاتی ہے نماز کے آنے سے انسان کا جسم جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہونا جاتا ہے جب انسان کا جسم بھی پاک ہو گیا اب اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا وہ کیا ہے انسان کے دل کو پاک کر دیتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آپ روزہ رکھیں گے آپ کا دل تقوے والا ہو جائے گا پاکیزہ ہو جائے گا اچھا یہ دل بھی پاک جسم بھی پاک عقل بھی پاک ذہن بھی پاک اب اس کے بعد باری آئے گی آپ نے زکاة ادا کرنی ہے جب آپ زکاة ادا کریں گے تو اب مال بھی آپ کا پاک ہو گیا خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِحَا کہ آپ کا مال جب نکلے گا اللہ کے لیے تو آپ کا مال بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گا اور جب مال بھی انسان کا پاکیزہ ہو گیا تو پھر انسان کی زندگی میں ایک جو تجرد ہے اس تجرد کو تمدن میں بدلنے کے لیے کیونکہ انسان مدنی و تباہ ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے جیسے ابن خلدون نے کہا اللہ نے حج کو فرض کر دیا حج آتا ہے انسان کو تمدن عطا کر دیتا ہے تو یہ جو بنیادی پانچ پلرز ہیں یہ کیوں پانچ پلرز ہیں کیونکہ انسان کے ذہن جسم روح قلب انسان کی معاشرتی حیثیت کو پاکیزہ کرتے چلے جاتے ہیں بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کو بریف کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تدریج ان تمام چیزوں کو کا آہاتہ کیا اللہم صاحب نے کہ جو چیزیں اسلام کے حوالے سے میں ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا فکری اور اعتقادی طور پر اسلام کو کس طرح دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کوئی رشاعت فرمائی چونکہ ظاہر ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پر کوئی کلام ہی نہیں کیا سکتا فنڈمنٹل آف اسلام کے حوالے سے آپ نے بات کی اسلام کے پانچ ارکان کے حوالے سے اور اس میں جس چیز کی جیسے جیسے تطہیر ہو رہی ہے آپ نے اس کو بیان فرمایا میں چاہتا ہوں اعتقادی اور فکری اعتبار سے آپ کی اس انداز میں دے جی ہم نے جب اسلام کے ابتدائی تعرف پہ تو ہم نے بات کر لی اب آیا ہے اسلام کا تعرف جو انسان سمجھ سکے اعتقادی حوالے سے فکری حوالے سے اسلام کا کیا تعرف ہے کس طرح کی یہ عقائد پیش کرتا ہے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو منو تسٹنگ مذہب ہے منو تسٹنگ مذہب یعنی توہیدی مذہب ہے ایک خدا کو ماننا ہے اور اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے کہ آپ متعدد خداوں کو مانیں متعدد خداوں کی نفی کرتا ہے اور ایک خدا کی بندگی ایک خدا کی عبادت کی طرف جو دنیا میں مذہب لے کر آتا ہے یہی اس کا اعتقادی حوالے سے تعرف ہے وہ مذہب مذہب اسلام ہے جب یہ ایک توہید کی دعوت دیتا ہے ایک خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے تو لازمان اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی فکر پر اور انسان کی فکر پر بہت سارے اثرات جو ہے وہ اس کے مرتب ہوتے ہیں مثال کے طور پر انسان عقیدہ توہید کی وجہ سے فکری انتشار سے محفوظ ہو جاتا ہے کیا بات ہے فکری انتشار جب ختم ہوتا ہے تو انسان کی فکر میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے اگر آپ کہیں گے نا کہ دنیا میں یکسوئی دینے والا کون سا مذہب ہے وہ اسلام ہے ایک طرف لے کر آنے والا ایک خدا کی طرف ایک طرف اس کی توجہ قائم کرنے والا کون سا مذہب ہے تو وہ صرف مذہب مذہب اسلام ہے جو انسان کو یکسوئی کی طرف لاکے متعدد خداوں کے چکر سے نکال کے ایک خدا کے در پہ جھکا دیتا ہے تو فکری حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان کی جو فکر ہے وہ انتشار سے نکل جاتی ہے اسی طرح یہ جو عقیدہ توہید ہے یہ انسان کی فکری حوالے سے حیثیت کا بھی تعین کرتا ہے انسان کس مقام پہ کھڑا ہے کہاں کھڑا ہے انسان کو پتا تو چلے انسان کس مقام پہ کھڑا ہے یہ توہید اسے بتائے گی وہ کیسے بتائے گی کہ بھئی کائنات میں جو کچھ بنا ہے اس کے سامنے نہیں جھکنا یہ تو سب تیرے لیے بنا ہوئے ہیں تو نے کس کے سامنے جھکنا ایک اللہ کے سامنے تو بندے کو اپنی ہم کہتے ہیں نا بندہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کو اپنی حیثیت کا پتا تو چلے کہ بھئی میری حیثیت کیا ہے میں ان دنیا کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنا بلکہ میں بنا ہوں تو ایک اللہ کے سامنے اور اسی طرح یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ انسان کے لیے تسخیر کائنات کے دروازے بھی کھولتا ہے بھئی نسال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ چاند کے سامنے جھک رہا ہے تو چاند کو مسخر کہاں سے کرے گا کیسے کرے گا عقیدہ توحید نے آ کر بتایا کہ یہ چاند جھکنے کے لیے نہیں ہے یہ کمن ڈالنے کے لیے ہے ستارے کمن ڈالنے کے لیے ہیں تو عقیدہ تسخیر دعوت دیتا ہے اس پوری کائنات کو مسخر کرنے کی اور آخر میں یہ ذکر کروں کہ عقیدہ توحید انسان کی فکر کو آزادی عطا کرتا ہے انسان پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد کبھی اس کو خدا بنا رہے ہیں اس کو آقا بنا بھئی تو تو ابھی تک غلام ہے انسان کی فکر کو آزاد کس نے کیا عقیدہ توحید نے بہت سبحان اللہ بہت اچھی بات اپنے عقیدہ توحید کے حوالے سے جو جو انسان پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ منکشف فرماتا ہے جتنی چیزوں اور جتنی تسخیر کر سکتا ہے انسان اپنی فکری اعتبار سے ایک بات اللہم صاحب نے بڑی کمال فرمائی وہ یہ کہ انسان فکری فرسٹریشن سے آزاد ہو جاتا ہے جب عقیدہ توحید پر آ جاتا ہے بڑی اچھی کمال بات اور دیگر انشاءاللہ ان سے اس حوالے سے ضرور جواب لیں گے ایک مختصر سا وقفہ وقفہ کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم اسلام کا تعرف آج ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے بہت ہی امدہ انداز میں اسلام جو ہے اعتقادی اور فکری حوالے سے بہت امدہ گفتگو فرما رہے ہیں اللہ محافظ ہو ویسے احمد صاحب اور آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی اپنے جواب میں کہ انسان کو تمام تر شبہات سے ابحام سے عقیدہ توحید نکال کرتا ہے یقین کی منزل پر لا کھڑا کرتا ہے یقین کی منزل پر لا کھڑا کرتا ہے کہ ایک ہے خدا واحد میں جس کا بندہ ہوں جس کی عبادت کرتا ہوں جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا وہ واحد ہے اکیلا ہے اور یہی فکر وہ فکر ہے کہ جو انسان کو بہت سی چیزوں کی طرف باطل چیزوں کی طرف جانے سے روکتی ہے اور اس کو ایک عقیدے پر مرکوز کرتی اس کی تمام فکر کو کہ ایک واحد اولا شریک ہے جس کا میں بندہ ہوں اور جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا میں چاہتا ہوں ایک تقادیر فکری حوالے سے جو اسلام کا تعرف پیش فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرما دے تو ہم میں ایک بہت عام سوال میرے پاس ایک اور ہے پوری پیش کر رہا تھا پس میں یہی ارز کر رہا تھا کہ آپ جیسے ہم نے کہا نا کہ فکری انتشار سے بچا کے یکسوئی کی طرف لے آتا ہے اسی طرح عملی اور پریکٹیکلی لائف میں بھی یہ انسان کو انتشار سے بچا کے وحدت کی طرف لے آتا ہے جتنے بھی لوگ توحید کے قائلیں دنیا میں وہ عمل کی حوالے سے کیسے وحدت کی طرف آئیں گے کہ ہر ایک نے ایک ہی خدا کی اطاعت کرنی ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف رنگوں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف بولیوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کس وحدت میں پیروئے ہوئے ہیں کہ عمل جو انہوں نے اطاعت کرنی ہے وہ ایک ہی خدا کی کرنی ہے تو عقیدہ توحید فکر میں بھی یکسوئی پیدا کرتا ہے عمل کے اندر بھی وحدت اور یکسوئی پیدا کرتا ہے اور اس کی مثال حج بیت اللہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رنگوں نسل کے لوگ ایک ایک کلمہ اور ایک کلی بازم موجود ہے وحدت ہر جگہ نماز میں روزے میں اسلام کے ملی وحدت دیکھنی ہو تو اج کے موقع تو یہ عقیدہ توحید ہی کا اثر پڑتا ہے انسان کے عمل پر اور میں بات اس پر ختم کروں گا کہ دیکھیں یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ کتنا انسان کو پاورفل کرتا ہے میں نوجوانوں کو متوجہ کروں گا اس مثال کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آپ دیکھیں کہ جادوگر کھڑے ہیں ایک لمحہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں جب ابھی عقیدہ توحید کی طرف نہیں آئے تو فیرون سے یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم غالب آگئے تو ہمیں کچھ عجر مل جائے گا کچھ اشرفیاں مل جائیں گی کچھ ہمیں پیسہ مل جائے گا ابھی ان کی یہ حیثیت ہے دیکھیں کہ ایک معبود بنایا ہے انہوں نے فیرون کو اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کو عقیدہ توحید نصیب ہو جاتا ہے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اب ان کی کیفیت کیا ہے چند منٹوں بعد عقیدہ توحید نے ان کو کتنا پاورفل کیا ہے جو ہر وقت فیرون کے سامنے جھکے رہتے تھے فیرون سے کہتے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ تُو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے یہی کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ ہماری جان لے لے جان لینی ہے لے لے مگر اس طرح ہم دنیا سے جائیں گے کہ اسلام ہمارے دامن میں موجود ہوگا ہم اس خدا کے در سے اور کہیں نہیں جا سکتے تو یہ عقیدہ توحید انسان کو فکری آزادی فکری یکسوئی عملی یکسوئی نصیب کرتا ہے اور معاشرے کے اندر اس کی اثرات ہمیں نظر آتے ہیں کیا کہنے اچھا یہ بھی کہا جاتا اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور بلا شبہ ہے چونکہ اس کی تمام تعلیمات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہ این فطرت نظر آتی ہیں ایک انسان کے لیے مشکل نظر نہیں آتا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام دین فطرت ہے ذرت کیا فرماتے ہیں آپ جی یقیناً اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا ہے اگر وہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو پوزیٹیو بنایا ہے نیگیٹیو نہیں بنایا ہے جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک مصبت سوچ لے کے پیدا ہوتا ہے اور منفی سوچوں سے مبرہ اور پاکیزہ ہو کر پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی جس طرح کی آپ تربیت کریں گے بعد میں جس طرح اسے سکھائیں گے تو نیگیٹیوٹی اس کی زندگی میں آ جائے مگر وہ پیدا جو ہے نا وہ پوزیٹیوٹی لے کر ہوتا ہے مصبت سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے تو اب انسان کو جس فطرت پہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے یہ انسان کی فطرت ہے جس فطرت پہ انسان پیدا ہوا ہے دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ جب یہ باہر سے خارج سے تعلیمات لے کر آتا ہے تو انسان کی فطرت اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپس میں یکسو اور ایک نظر آتی ہیں ان میں باہمی رب نظر آتا ہے کیسے یعنی انسان کے دل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت جس کو پسند کرتی ہے اسلام بھی اسی چیز کا حکم دے رہا ہوتا ہے انسان کلبی طور پہ فطرتی طور پہ جس چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے اسلام بھی اسی چیز کو برا کہہ رہا ہوتا ہے یعنی دنیا میں انسان غور کرے کہ جس چیز پر اس کی فطرت بنائی گئی ہے وہی دین اسلام کی تعلیمات بھی ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ خود دین اسلام دین فطرت ہے جو انسان کی فطرت وہی دین اسلام میں اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بڑا مضبوط اشارہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتوہ لے لیا کر اپنے دل سے پوچھ کے گناہ کیا ہے یعنی گناہ کے بارے میں خود تیری مفتی ایک ہمارے پاس بھی ہے آپ کی فطرت خود بولے گی کہ گناہ کیا ہے تو جو چیز آپ کی فطرت بول رہی ہوگی وہی بات مصطفیٰ بھی بول رہے ہوں کیا بات وہی بات قرآن کی آیتیں بھی بول رہی ہوں گی وہی بات دین اسلام بھی کہہ رہا ہوگا اور جو چیز نیکی کی طرف آپ کا من کرے گا فطرت کہے گی جو آپ کی مصبت سوچ کہے گی جیسے ہی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے تو قرآن بھی اسی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوگا تو یہ اسلام جو دین فطرت ہے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہنے لگے کہ سورج کو خدا بنا لیا جائے چاند کو خدا بنا لیا جائے کہا یہ تو ڈوب جاتا ہے یہ تو چلا جاتا ہے اور پھر آخر میں وہ کیا کہنے لگے انی بری ام ممہ تشریقون انی وجہتو وجہی کہنے لگے میں مشرق اور شرک سے جو ہے وہ بیزار ہوتا ہوں اور بری ہوتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں اس خدا کی طرف جس نے فطر کیا فطرت بنائی پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو تو ایک نبی نے یہ دعوت فطرت دی ہے کہ جو میرے من کی آواز ہے نا وہ بھی یہی کہتی ہے چاند کے آگے نہیں جھکنا حضرت ابراہیم کہتے ہیں میری فطرت کہتی ہے سورج کے آگے نہیں جھکنا اے ابراہیم آپ کی فطرت کیا کہتی ہے کہا میری فطرت وہی کہتی ہے جو میرا رب کہتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکا جائے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن نے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حکمت اور دانائی والے تھے وہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں قرآن نے اس کو ذکر کر دیا اور ساتھ بتا دیا تمہارا رب بھی یہی کہتا ہے ایک انسان کامل کی فطرت جو کہہ رہی ہو اللہ بھی وہی کہتا ہے دین بھی وہی کہتا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دنیا میں ایک ہی دین ہے جو دین فطرت ہے اور وہ دین اسلام ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندہ مذہب ہے اور قابل عمل دین ہے اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا جب اسلام کی ہم شروعات سے جب بات کرتے ہیں اس کے تعرف سے بات کرتے ہیں تو واقعتاً اگر یہ بات دیکھی جائے تو اسلام ہی آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب نظر آتا ہے وہ اسی لئے نظر آتا ہے کہ اس کی تمام تعلیمات جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی قابل عمل مذہب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا گھر بیٹھ گئے نہیں آپ کو پریکٹیکل لائف میں لاتا ہے میدان عمل میں لے کر آتا ہے کیا آپ فرمایے گا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشن کرتا جی بالکل اسلام ہی دنیا میں وہ واحد مذہب ہے جو قابل عمل ہے اور پریکٹیکل مذہب ہے پریکٹیکبل مذہب ہے اور قابل عمل مذہب ہے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ عقیدے کی حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ عقائد بھی اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں افقار بھی ہمیں دیئے ہیں تصورات بھی ہمیں دیا ہیں مگر ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کے بہت سارے مذہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چند عقائد پیش کر دی ان عقائد کی اندر جو فلسفہ گہرائی بحث و مباثہ اسی پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں حقیقی زندگی کے لیے کوئی تعلقات نہیں ہے تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ چند عقائد دے اور اس میں دیو مالائی کہانیاں بھریوی ہوں اور اس کا حقیقی اور زمینی ایک پریکٹیکل مذہب ہے زمینی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو نہ یہ فلسفوں کی بات کرتا ہے نہ دیو مالائی کہانیوں کی بات کرتا ہے یہ پاکیزہ عقائد بھی دیتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے تمام شعبوں میں تعلیمات بھی دیتا ہے پریکٹیکل احکامات دیتا ہے آپ نے زندگی کے کس شعبے کو کس طرح گزارنا ہے اور یہ بھی ہوای فضائی باتیں نہیں ہیں جب یہ ساری تعلیمات دنیا میں پیش کی گئیں تو اس کے ساتھ ہی عمل کا نمونہ پیش کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود تھے یعنی آپ دنیا میں دیکھیں کہ کتنے ہی مذاہب ایسے ہیں جب آپ ان کے بانی کی بات کریں گے کہ فلان بانی تھے اور انہوں نے یہ مذہب پیش کیا ہے بانی مذہب تو پیش کر کے چلے گئے لیکن خود بانی نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا اچھا پھر بعد آنے والوں نے تحریف بھی کی اس میں پھر بعد آنے والوں نے ان نظریات کو رد بھی کیا پھر ہم نے نظریات بھی پیش کی جی بعد میں آنے والوں نے اس پر عمل بھی کیا یا نہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے بس چند فلسفے نظر آتے ہیں چند فکریں نظر آتی ہیں چند عقائد نظر آتے ہیں لیکن یہ وہ دین ہے جس پر خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ابو بکر صدیق نے نافذ کر کے دکھایا عمر فاروق نے نافذ کر کے دکھایا عثمان غنی نے نافذ کر کے دکھایا علی مرتضی نے نافذ کر کے دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور اس کی تعلیمات کے پریکٹیکل ہونے کی حیثیت کو واضح کیا کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور عمل کر کے دکھا رہے ہیں یہ ایسا مذہب نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ بہت مشکل ہے عمل نہیں ہو سکتا ہوائی فضائی باتیں نہ نہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے یہ قابل عمل ہے پھر مزید اس پر یہ ارز کروں کہ دیکھیں ایک تو انسان کی فکر ہوتی ہے انسان کی سوچ ہوتی ہے دنیا میں دوسرا انسان کا علم ہوتا ہے اور تیسری چیز انسان کے اخلاق ہوتے ہیں مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فکر انسان کا علم اور انسان کا عمل یہ تینوں چیزیں آپس میں مربوط ہوتی ہیں اس میں آپس میں ربط ہوتا ہے یعنی جو چیز آپ کی فکر ہے نا وہی آپ کو عمل میں بھی ڈھالنی ہے جیسے عقیدہ توحید کی ہم نے بات کی یہ فکر بھی ہے آپ سے فکر نہیں ہے بلکہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے اب یہ ایمپلیمنٹ میں بھی آپ کو ہر جگہ وحدت نظر آ لی ہے یعنی جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کے عمل میں ڈھلتی ہوئی نظر آئے گی دیگر مذہب میں آپ دیکھیں گے عقیدہ کہیں کا پیش کیا ہے اچھا بڑی اچھی بات گئی ایک مختصر سا وقف ہے وقف کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گئے انشاءاللہ نظرین آپ کا خیر مقدم ہے اسلام ایک زندہ اور قابل عمل دین ہے اور بے شک ہے اسی لیے ظاہر ہے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام جو ہے ہماری رانمائی کرتا ہے اور ہر شعبے میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ایک مسلمان جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو اور تشکیق کا شکار ہو کہ جناب میں یہ مسئلہ کیسا حل کروں قرآن کریم نے تمام مسائل کا حل پیش کر دیا نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور کامل تعلیمات نے ان تمام مسائل کو حل کر دیا پھر عیمہ نے اس پر بڑی محنت کی ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو پھر ہم انشاءاللہ جی جی تو میں یہی ارز کر رہا تھا کہ یہ دین اسلام واحد مذہب ہے جس میں تینوں سطح پر آپ آپ علمی سطح پر فکری سطح پر اور عملی سطح پر دیکھیں گے کہ فکر علم آپ کا جو علم کہہ رہا ہے وہ عمل میں بھی ڈھل رہا ہے جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کے عقیدے سے آپ کی فکر سے نچوڑ لے کر آگے بڑھ رہا ہے یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ یہی وہ مذہب ہے جو دنیا میں قابل عمل ہے جب آپ قیامت کے دن بارگاہے خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اس وقت آپ کے اخلاق کے بارے میں بھی سوال ہوگا آپ کا کردار کیسا رہا آپ کے عقیدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا آپ کے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا یہ ساری چیزیں باہمی جو ہیں وہ مربوط ہیں اور انسان کو جو ہے وہ اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ یہی وہ مذہب ہے جو آپ کے لیے قابل عمل ہے آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ مذہب کی تعلیمات میں حد بندی کتنی زیادہ ہے آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ جو مذہب کے بانی تھے انہوں نے کہاں زندگی گزاری کس طرح زندگی گزاری ان کے عمل کے لیے کیا کیا نمونے انہوں نے قائم کیے بہت محدود سطح پہ آپ کو ملے گا اگر ہوگا بھی تو وہ دنیا سے مٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن آپ حضور علیہ السلام کی زندگی کو جب اٹھا کر ایک ایک لمحہ دیکھ لیں آپ ایک ایک لمحہ دیکھ لیں حضور نے جو جانور استعمال کی یعنی سواری کے لیے اس کی بھی ہسٹری مل جائے گی اس سواری کے جانور کی بھی ہسٹری مل جائے گی بکری کا نسب نامہ بھی مل جائے گا کہ وہ کس کی بیٹی ہے یہ اعتمام کیسا ہے تمام ہے یعنی بکری تو دنیا میں عام چیز ہے مگر وہ بکری جو ان کے سہن میں آگئی وہ عام نہیں ہے وہ محفوظ ہو گئی ان کا مسکرانہ محفوظ ہے ان کا جلال محفوظ ہے ان کا چلنا محفوظ ہے ان کا جمال ہر چیز صحابہ اکرام نے ان کی محفوظ کر دی ہے جب عمل کرنے والے کا ہر عمل محفوظ ہے پیچھے جو گائیڈ لائن قرآن ہے قرآن بھی محفوظ عمل کرنے والا بھی محفوظ اس کا ہر عمل بھی محفوظ صاحب قرآن بھی محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ پھر حتیٰ کہ مسلمانوں نے جو ایک فن اجاد کی اسماع الرجال کے نام سے جس میں ہزاروں صحابہ کا بائیو ڈیٹا محفوظ ہے یعنی جنہوں نے ان سے سیکھا کون سے صحابی کہاں گئے کس علاقے میں کتنے اصاب تھے انہوں نے کتنی زندگی گزاری پہلے صحابی کون تھے آخری صحابی کون تھے مصر میں آخری صحابی کون تھے شام میں آخری صحابی حتیٰ کہ حضور کے ساتھ جو جتنے صحابہ تھے ان کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ یہ ایک ایسا مینارہ نور ہے یہ دین ایک ایسی روشنی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے تو آج یہ اس کے پریکٹیکل ہونے پہ واضح دلیل ہے کہ آپ ہزاروں زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں یہی دین آپ کو کفایت کرے گا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ آج کا جو موضوع ہے اسلام کا تعرف اس حوالے سے ہم ضرور کنکلوجن لیں گے علامہ صاحب سے آج ہمارے ہاں زیادہ تر پیش نظر یہ بات رکھی جاتی ہے کہ کمپریٹیو ریلیجن کے حوالے سے بات کی جائے تقابل عدیان کے حوالے سے بات کی جائے ظاہر ایک ٹاپک بھی ہے سبجیکٹ ہے باقاعدہ تو اس حوالے سے لوگوں کی نظر ہوتی ہے آپ کا اسلام کیا ہے اس کا کیا انٹرڈیکشن ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں وہ کس طرح اپلیکیبل ہوا اس نے کس طرح فروغ پایا کس طرح ارتقاء کی طرف گیا اور کیا کیا خصوصیات اس میں ہیں اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے میں چاہتا ہوں اس موضوع کی عامیت کے حوالے سے پیغام کی صورت میں ابتداز لے کر اب تک آپ نے بڑی اچھی ہر ہمارے سوال پر جواب انعیت فرمایا تو کنکلوجن کے طور پر میں چاہتا ہوں پیغام کی صورت میں کیا فرمائی ہے جی بالکل ہم نے الحمدللہ آج اس عنوان میں اور اس موضوع میں ہم نے جو اسلام کا ابتدائی تعارف تھا اس کو بھی پیش کیا پھر انسان کی جو فکر ہے یہ اس کا اعتقادی پہلو ہے اسلام کی حوالے سے وہ بیان ہوا پریکٹیکل پہلو بیان ہوا فطرت کا جو پہلو ہے وہ ہم نے بیان کیا تو اس کے ہر ہر پہلو پر جو ہم نے بات کی ہے اور اسلام کا تعارف ہر حوالے سے ہم نے پیش کر دیا پیغام کی طرف بھی میں آؤں گا اور پیغام میں میں سب سے اہم چیز اس کے ساتھ جوڑ کر جو عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہم نے اسلام کی انفرادیت اور خصوصیت ہر مرحلے پر بیان کی ہے ایسے ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو لوجیکل مذہب ہے کیا بات دنیا میں کوئی مذہب جو ہے وہ لوجیکل نہیں ہے یہ صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ انسان کی اقل کو بھی ایڈریس کرتا ہے کیا بات اچھا جس معاشرے میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو نوجوان ہے نا وہ دن کی روشنی میں بھی جگنوں کی روشنی تلاش کرتا یعنی وہ کوئی آسان بات بھی اس کو بتائیں گے تو اس کی زبان پہ فوری آئے گا واضح بات سننے کے بعد بھی کیوں آخر کیوں ایسا کیوں ہے ایسا کیوں کہا گیا یہ ایک صدا آپ کو ہر جگہ آج کے معاشرے میں نظر آئے گی واضح بات پر بھی ریزننگ تلاش کرنا تو یہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم جس مذہب پہ عمل پہ رہا ہیں اس نے اپنی تمام تعلیمات کی ریزننگ بھی بیان کی ہے یعنی اس کی جو حکمت ہے جیسے تفسیر ایک موضوع ہے اسلام میں حدیث ایک موضوع ہے فقہ ایک موضوع ہے اسی طرح مقاصد شریعت بھی ایک موضوع ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پر نماز فرض ہے تو کیوں فرض ہے حکمت تلاش کی جاتی ہے روزہ فرض ہے تو وہ کیوں فرض ہے زکاة آپ پہ فرض ہے تو وہ آپ پر کیوں فرض ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ ان تمام تعلیمات کی امپلیمنٹ کیا گیا بلکہ اس کی بقیدہ ریزننگ ہے اس کی ریزننگ موجود ہے آپ اس پر جتنی بحث کریں گے ایک نئی روشنی ایک نئی حکمت آپ کے سامنے کھل کر آئے گی نظام نکاح کے جتنے مسائلیں آپ دیکھ لیں نظام طلاق کے جتنے مسائل ہیں نظام تجارت کے جتنے مسائل ہیں وراست آپ لے لیں جتنی چیزوں پر آپ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ تفصیلی اور ڈیپلی جائیں گے ایک ایک جزیہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا کہ اسلام نے یہ حکم کیوں دیا یعنی بڑے بڑے عقامات تو الگ رہے کسی ایک انوان کے کسی زیلی شعبے میں جا کے کسی ایک جزیہ پہ بھی آپ بات کریں گے نا آپ کو حکمت ضرور مل جائے گی کہ ایسا حکم اس لیے دیا گیا ہے اور اس میں جو ہے موجودہ زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ کی مارکت العرہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ جس میں انہوں نے مقاصد شریعت پر بات کی ہے بڑی منفرد کتاب ہے ہر ہر حکم کی جو ریزننگ ہے اس کی حکمت ہے اس کی وجہ ہے وہ بیان کی ہے مفتی احمد یار خان نئیمی رحمہ اللہ نے سوالات و جوابات کی شکل میں اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو لوجیکل بھی ہے جو آپ کی عقل کو بھی ایڈریس کرتا ہے جو آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے آپ دیگر مذاہب میں چلے جائیں گے ایک سامنے بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ خدا کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کر رہے ہیں آپ مسلمان ہیں تو اسلام کی خصوصیت تو بتائیں اسلام کا تعریف تو پیش کریں کر سکتا ہے کچھ سوال آپ دیگر مذاہب والوں سے مثال کے طور پر جس نے تسلیس کا عقیدہ دنیا کو دیا سکتا ہے کہ ایک تین کیسے ہے تین ایک کیسے ہے یہ ساری زندگی وہ سوچتا رہے گا اس کی ریزننگ اس کو کوئی اس کو بتا نہیں سکتا تین ایک کیسے اور ایک تین کیسے یعنی آپ یہ تو صرف بنیادی عقیدہ ہے یعنی جو خدا کو ماننا ہے بنیادی عقیدہ ہے مجھے بتائیں جب اسی میں شک پیدا ہو گیا باقی رہ کیا گیا وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے یہ صرف مذہب اسلام ہے جو عقیدے کی بات کرے گا جو کسی عمل کی بات کرے گا جو کسی بھی چیز کی بات کرے گا تو فوراً اس کے ساتھ حکمت بھی جو ہے موجود ہوگی اس میں جو عقل کا پہلو ہے وہ بھی نمائع ہوگا اس میں جو اس کی حکمت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ واضح ہو رہی ہوگی تو آج اگر دنیا میں کسی کو ایسا مذہب چاہیے جو انسان کی فطرت کی بھی آواز ہو جو انسان کی عقل کی بھی آواز ہو جو انسان کے ظاہر اور باطن کی بھی آواز ہو تو پھر وہ مذہب ایک ہی مذہب ہے جس کو مذہب اسلام کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے اند دین اند اللہ الاسلام اور یہ وہی دین ہے جو اپنے محبوب ترین پیغمبر آقا دوجہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا تک پہنچایا گیا ہے زمانوں کے گزرنے سے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں وہ فکر نہ کریں کہ زمانہ بہت آگے نکل گیا سائنس بہت آگے نکل گئی پتہ نہیں ہم دین کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں پس اسی جملے پہ اپنی بات ختم کروں گا تم فضاؤں تک پہنچو فلق تک پہنچو چاند تک پہنچو خلاؤں تک پہنچو تم جہاں بھی پہنچو گے خبر آئے گی کہ مصطفیٰ یہاں سے گزر گئی سبحان اللہ ان کی بلندی بہت آگے ہے انہوں نے سارے دین کو آپ کے سامنے بڑی آسانی اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اس نعمت کو اپنائیں محبت سے اپنائیں سبحان اللہ اور اپنے معاشرے میں میں بہت شکریہ دا کروں گا اللہم صاحب آپ تشریف لائے اور آج کی اس موضوع کے حوالے سے بڑی سہر حاصل گفتگو فرمائیے آپ نے ہمارے تمامی سوالات کے حوالے سے یہ آپ کے لئے بھی ضروری ہے میرے لئے بھی اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ جس سے اسلام کی تعلیمات پر ہم کاربند ہیں اس کا تعرف ہمارے سامنے مکمل طور پر ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی غیر مذہب شخص جو ہے ہم سے تعرف پوچھے تو ہم اسلام کی خصوصیات کے حوالے سے ضرور اس کو بتا سکیں بیگا مسلم اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ